ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے بات کریں گے گوپال کانڈا کے فرار ہوئے جانے کی اور اس کے بعد سے اب تک لگاتار پولیس کی تلاش کی لیکن ہاتھ کھالی ہیں کہا جا رہا تھا گوپال کانڈا سومار کو سرنڈر کر دے گا پر ایسا ہوا نہیں کانڈا کی طرف سے کانون سے بچنے کی ایک اور کوشش ہوئی اس کے وکیل نے دلی ہائی کوٹ میں اگرن زمانت کی یاچکہ دائر کی ہے اس یاچکہ پر مہنگلوار کو سنوائی ہوگی تو دلی کی روہنی کوٹ نے عرونہ چڑڈا کی ریمانڈ کو تین دن کے لیے بہا دیا ہے یہ تکہ کیس میں دلی میں ہلچل دیکھی جا رہی ہے تو ہریانہ بھی کانڈا پر سیاست تیز ہوتی نظر آ رہی ہے جہاں ہریانہ میں بھی راجنیتی میں بھوچال آیا ہے کانڈا کے مددے پر گپال کانڈا کا نیا پیترہ اب ہائی کوٹ میں ارجی لگائی سومبار کو نہیں کیا سرنڈر کعاس لگائے جا رہے تھے کہ گپال کانڈا سومبار کو سرنڈر کر دے گا لیکن گپال کانڈا نے ایسا نہیں کیا خبر آئی گپال گویل کانڈا کی اگرم زمانت کے لیے دلی ہائی کوٹ میں گوھار لگائی گئی ہے کانڈا کے وکیل کٹی ایس تلسی نے ان کی اگرم زمانت کے لیے یاچکہ تائر کی ہے کانڈا کی زمانت یاچکہ پر منگلوار کو سنوائی ہوگی ایسے پہلے نو آگست کے اگرم زمانت یاچکہ کو روہینی کوٹ نے خارج کر دیا تھا کوٹ کو اندیشہ تھا کہ پورو منتری گپال کانڈا جاچ کو پرہاویت کر سکتا ہے اور اس پر لگے آروپ بہت گمبیر ہیں پولیس نے آشنگ کا جتائی ہے کہ گپال کانڈا کی طرف سے سبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے پولیس نے کانڈا کے کئی ٹھیکانوں پر چھاپ ایماری کی تھی کانڈا کے دفتر میں کمپیوٹر ہارڈ ڈسک ریکارڈ اور کئی سامان ٹوٹی فوٹی حالت میں ملے ہیں باوجود اس کے پولیس کئی ایسے سراغ حاصل کر چکی ہے جن سے کانڈا کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا جا سکتا ہے پر گھوم پھر کر سب سے بڑا سوال یہی ہے آخر کانڈا کہاں ہے اور پولیس ابھی تک اسے کیوں گرفتار نہیں کر پائی ادھر گیتکا سوسائیڈ کیس کی آروپی ارونہ چڈڈا کی روہنی کورٹ میں سوم بار کو ایک بار پھیر پیشی ہوئی کورٹ نے ارونہ کی ریمان کو تین دن کے لیے بڑھا دیا ہے پولیس کی گرفت سے گپال کانڈا اب تک کیوں باہر ہے اس پر ہر کوئی سوال کر رہا ہے ہریانے میں بھی گپال کانڈا کیس پر سیاست کربائی ہوئی ہے انڈیا نیشنل لوگ دل کے ادھیاکش اور پورو مکھی منتری اوم پرکاش چوٹالا کے مطابق گپال کانڈا پر لگے آروپ بے حد گمبیر اور سنگین ہے اس نے زیادہ کانڈ کی ہوئی ہے اس لیے اس کے نام کانڈا ہم جو اریانا ویدان سوا کے یہاں ویدائر بیٹھے ہیں ہم جب نومینیشن پر پر فائل کرتے ہیں تو اس میں ایک کالم آتا ہے اور اس کالم میں ہمیں لکھ کے بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی مقدمہ تو درد نہیں ہے اور اس کالم میں گپال کانڈا نے لکھا تھا میرے خلاف اپراج کے صرف بارہ مقدمے درد اور جب چناؤ مدان میں اترا تو اس کی گاڑی سے لاکھوں روپے پکڑے گئے تھے اور جب پیسے کے بلبوتے پر چناؤ دیت گیا تو پھر سرسا کے ایس پی نے پولیس فورس لے کر دی اس کو گرفتار کر دی اور گرفتار کر دی اس کو چندگر لے گیا خوشی کی بات یہ ہے کہ پانچ دن پہلے سربوچے نیائے لے اور ان کی پکش میں پیسہ دیتے ہوئے تھا گیتکا کیس سے پہلے گپال کانڈا حریانہ کی خانون ویوستہ کی ذیمہ داری سنبھالتا تھا اور اب وہی کانڈا خانون کے لیے سب سے بڑی چناؤتی بن گیا ہے جسے دلی پولیس بھاگوڑا اپرادھی تک گھوشت کر چکی ہے علوک سنگوان کے ساتھ شکتی پرمار امیچوان نیوز تلی